بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیس پاروں میں کسی جگہ بھی دین کو با مقابل دنیا استعمال نہیں فرمایا اگر استعمال فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ دین کو با مقابل آخرت جس سے رب العالمین ارشاد فرمایا ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اب اس آیت مقصدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی کہ مجھ سے مانگو دنیا کے حسنات اور آخرت میں حسنات گویا دین کا دنیا اور آخرت سے کوئی تقابل نہیں اگر تقابل ہے دو الفاظ میں تو وہ دنیا اور آخرت کا ہے اقلا شرعا قانونا اور مانا اگر آپ لفظ دین کو سمجھیں تو سمجھنے کے بعد آپ بھی اس حقیقت کو پا لیں گے کہ لفظ دین کا تقابل لفظ دنیا سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورة القافرون میں آیت نمبر چھے جو سورة القافرون کی آخری آیت ہے اور یہ پارہ تیسوہ رب العالمین نے اشارت فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَالِيَدِينَ کہ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین اب اس مقام پر دین کا معنی راستہ یہ اس کا لغوی معنی بنا اور قرآنی معنی شریع معنی استلاحی معنی یہ کہ زندگی گزارنے کا راستہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے اسے دین کہتے ہیں اور دین میں کیا ہے دین میں اعتقادات ہیں دین میں عبادات ہیں دین میں معاملات ہیں دین میں تسخیر کائنات ہیں مجھے یہ بات دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم دین کے جو تبلیغ ہے جب ہم کرتے ہیں مذہبی سٹیجوں پر تو مذہبی سٹیجوں پر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہم چند عقائد کی بات کریں گے اور اس کے بعد نماز اور روزے کی بات کریں گے اور اس کے بعد فوراں ہم موت اور قبر پر گفتگو شروع کر دیں گے گویا انسانی زندگی میں جو معاملات ایک انسان کے ایک انسان سے ہیں یا ایک انسان کے معاشرے کے ساتھ ہیں کہ وہ سیاسی معاملات ہوں معاشی معاملات ہوں اقتصادی معاملات ہوں تجارتی معاملات ہوں ان کا ذکر ہی نہیں اور یہ عدم ذکر کی وجہ سے ممبر و محراب سے ان چیزوں کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمان کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ شاید دین ہمیں ان معاملات میں کوئی رہنمائی نہیں دیتا اگر دین ہمیں ان معاملات میں رہنمائی دیتا تو کبھی تو ممبر و محراب سے اس کی آواز بھی ہم سنتے اور اب آئیے دوسرے مبلغین جن کا سیاست سے تعلق ہے وہ اعتقادات کی بات کریں گے عبادات کی بات کریں گے نماز روزہ حج اور زکاة کی بات کریں گے اور اس کے بعد اسلامی نظام کی بات کریں گے اور اسلامی نظام کے بات کرتے ہوئے ان کی گفتگو کا نکتہ آغاز حدود اللہ کی نفاظ ہے یقیناً اسلام کے نظام سیاست میں نظام حکومت میں حدود و تعذیرات کا نظام موجود ہے لیکن اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ اسلامی نظام کے نفاظ کا نکتہ آغاز کیا ہے تو جو میں نے قرآن پاک سے سنا اور سمجھا اور اپنے اکابرین سے سکھا وہ یہ کہ اسلام سب سے پہلے اعتقادات کی بات کرتا ہے اس لیے کہ دین اسلام کا مقصد انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو سوارنا اور بہتر کرنا اور اتنا بہتر کرنا کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے اب جب یہ ہم نے مقرر کیا تو پھر انسانی زندگی کی بہتری اس کی اقائد سے شروع ہوتی ہے اس لیے کہ اقائد میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی اور اس قیمتی دی ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحہ اس کا حساب اللہ کو دینا ہوگا اور وہ حساب لینے والا خدا اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے وہ رات کو بھی دیکھتا ہے دن کو بھی دیکھتا ہے وہ غاروں میں بھی تمہیں دیکھتا ہے وہ پہاڑوں میں بھی تمہیں دیکھتا ہے وہ درختوں کے جھنڈ میں اگر تم چھپ جاؤ تو تب بھی وہ تمہیں دیکھتا ہے اور وہ اس قدر دیکھنے والا ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں بھی خیانت کر رہی ہوں تو تمہارے آنکھوں کے خیانتوں کو وہ جانتا ہے تو جب رب اس قدر ہمارے بارے میں باخبر ہے تو تم اس سے چھپ رہی سکتے ہیں اور حساب کرنے والی وہی ذات ہے جب حساب کرنے والی وہی ذات ہے تو وہ حساب پھر کرے گا نہ صرف اجالے میں کی ہوئے گناہوں کی بلکہ اندھیروں میں اس لیے کہ اندھیروں سے بھی باخبر ہے اب اس عقیدے کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی ہی اسرار کے ساتھ قرآن پاک تیس پاروں میں بیان کیا یہ موضوع نہیں انشاءاللہ ہم کسی اگلے پروگرام میں مباسہ پر جب تصور کریں گے تو اس موضوع کو بھی لیں گے کہ توحید کیا ہے عقیدہ توحید کیا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا وہ ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی ہے کویا یہ دنیا اور آخرت کے تعلق حیات کے ساتھ ہے آپ دنیا کی حیات کو اگر اللہ کے دیئے ہوئے راستے کے مطابق بنا لیں گے تو آپ کی آخرت سفر جائے گی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الدنیا مزرعت الاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آج آپ جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے اور یہ کتنی ہماکت کہلی جئے سادگی کہلی جئے کہ ایک عام انسان گندم جب بوتا ہے اس کی کاشت کرتا ہے تو جاؤ کاٹنے کی امید لگا گا نہیں بیٹھتا اس کو پتہ ہے میں نے گندم کاشت کی ہے تو گندم ہی کاٹوں گا لیکن وہ انسان کتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ کھیتی وہ لگا رہا ہے گناہوں کی دنیا میں اور آخرت میں اس کو کاٹنے کا سوچتا ہے کہ بڑی نیکییں میرے پلڑے میں آئیں گی بھئی دنیا آخرت کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے آج جو آپ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے اور اس کا مشہدہ آپ اپنے سامنے کرتے رہتے ہیں گندم بو کے آپ گندم کاٹتے ہیں جاؤ بو کے آپ جاؤ کاٹتے ہیں چاول بو کے آپ چاول کاٹتے ہیں جب آپ دنیا میں جو بوتیں ہیں کاش کرتے ہیں وہی کاٹتے ہیں تو پھر دنیا میں اپنے عامال کی جو کھیتی آپ بو رہے ہیں اس کے برقص کیسے آپ کاٹیں گے آخرت پر آخرت پر مرنے پر اٹھنے پر دوبارہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تعقید کی ہے اور قرآن پاک کی سورہ یاسین کی وایت ہے جس میں ایک کافر قبر سان سے گزر رہا تھا تو اس نے وہاں پر ایک قبر کو دیکھا تو اس میں ہڈییں تھیں تو ایک ہڈی کو اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہنے کہا مَنْ يُحْشِ الْعِزَامْ وَحِيَرْ عَمِينَ اے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ دن رات بات کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو پھر ہمیں آخرت میں اٹھنا ہوگا تو یہ ہڈی میں گبر سے لائے ہوں یہ ہڈی کس طرح دوبارہ زندہ ہوگی اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا قُلْ يُحْيِهَ اللَّذِي أَنشَعَهَا أَوَّلَ مَرَّهَ جس اللہ نے اس انسان کو پانی کے ایک بوند سے تخلیق فرما دیا تھا بوند تو بہت چھوٹا سا ایک کطرہ تھا وہ اللہ اس انسان کو اب دوبارہ پیدا کرنے سے آجز آ گیا کافر چھوٹا ہو گیا اس کے بعد جواب نہیں تھا اگر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی درست ہو جائے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھ کے حساب دینا ہے اور حساب حساب کیسے دینا ہے حساب کس کو کہتے ہیں حساب سادہ سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان فرمایا الدنیا مزرات الاخرہ الدنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو آج کٹو گے کل وہ ہی کٹو گے آئیے میں اپنے موضوع کی طرح واپس پلٹتا ہوں اور وہ موضوع یہ ہے کہ دین کا مانا راستہ یعنی اللہ کا راستہ جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دیا اور وہ ذریعہ کیا ہے وہ قرآن مجید ہے کلام حمید ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے زندگییں دو ہیں دنیا میں آنے کے بعد زندگییں دو ہیں ایک زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور ایک زندگی جو ہم نے گزارنی ہے آخرت کی اور آخرت کی زندگی کی ساری بہتریوں کی جو مہور ہے مدار ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاری تو آخرت کے زندگی آپ کی اچھی ہوگی اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو رب کے مرضی اور اس کے دیوئے راستے سے ہٹ کے گزاری تو بھائی آپ کس طرح آخرت کی زندگی میں بہتری کے اللہ سے امید لگا کے بیٹھ سکتے ہیں لہٰذا ہمارے ہاں ایک عجیب سا مغالطہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے بھائی اس طرح نہ کہیں دین ایک نظریہ کا نام ہے دین ایک فکر کا نام ہے دین ایک نظام کا نام ہے دین اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اگر آپ نے عقیدہ کیا رکھنا ہے اس کا ذکر دین میں ہے آپ نے عبادات کیسے بجال آنی ہے اس کا طریقہ دین میں ہے آپ کی معاشیات کیسے ہونی چاہیے آپ کی سیاسیات کیسے ہونی چاہیے آپ کی اقتصادیات کیسے ہونی چاہیے آپ کا نظام عدل کیسا ہونا چاہیے آپ کا نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے نظام حکومت میں انتقال اقتدار کس اس روپ سے ہونا چاہیے یہ ساری باتیں اللہ نے دین کے پیرائے میں دین کے لبادے میں اللہ نے بیان فرما دی ہیں اب اس دین پر آپ نے عمل اس دنیا میں کرنا ہے رب کا وعدہ ہے کہ جو دین پر عمل کرتا ہے اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے آخرت تو تم نے نہیں دیکھی لیکن فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو تو دیکھ رہے ہو اور دین پر عمل کرنے سے اگر تمہاری دنیا کی زندگی بہتر ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ پھر کہ اس دنیا کی بہتری کو جو نظریہ حیات دنیا کی زندگی کو جو نظریہ حیات بہتر کر رہا ہے وہی نظریہ حیات آپ کی اندیکھی زندگی آخرت کی زندگی اس کو بہتر کر دے گا اب یہاں پر میں گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے گفتگو کو اختتام کی طرف لانے سے پہلے اس حقیقت کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اعتقادات ہیں اس سے دو بہترین جڑی ہوئی ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں توحید جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے حساب اور احتساب کا تصور ہوگا تو یقیناً آپ گناہ نہیں کریں گے آپ خطا نہیں کریں گے آپ جرم نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے اس سے آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہوگی اور اسی عقیدے سے آپ کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی کہ میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے جب رب کو حساب دینے کا تصور آپ کے سینہ میں دل میں یقین بن کے اتر جائے گا تو آپ گناہوں کی زندگی سے بچیں گے اور جب گناہوں کی زندگی سے آپ بچیں گے تو آخرت بہتر ہوگی لہذا اعتقادات سے دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی بہتری محبت امن پیار آتشی سلامتی پیدا ہوگا اور اس کے نتیجہ رد عمل یہ کہ آخرت میں بھی ہمیں جب گناہوں کا بوجھ ہم نہیں لے کر جائیں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی اب آئیے عبادات عبادات بندے کا اللہ سے معاملہ ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں سجدہ کرنا ہے کہ اس نے تمہیں زندگی دی اس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں صحت دی تمہیں اولاد دی تمہیں نعمتیں دی لہذا آپ نے عبادت کرنی ہے زکاة آپ نے دینی ہے کہ رب کے دیوے مال سے آپ کو آپ نے اس کے بندوں کا خیال کرنا ہی کرنا ہے جس طرح اس رب نے تمہیں دیا ہے تم پر فرض ہے کہ تم اس کے بندوں کو دو اسی طرح حج ہے اسی طرح روزہ ہے اس میں انسان کی زندگی میں اللہ کی حقوق پورے ہوتے ہیں جب آپ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو رب کی توجہ پائیں گے اس کے بعد معاملات آ جاتے ہیں دین میں کہ آپ کو صرف عبادات کوئی نہیں فوکس کرنا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی حقوق پورے کرنے ہوں گے اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو آپ کو اپنے اولاد کی حقوق پورے کرنے ہوں گے آپ اگر بھائی ہیں تو آپ کو بہنوں کی حقوق پورے کرنے ہوں گے آپ اگر دوست ہیں کسی کے تو آپ کو اپنے دوست کے حقوق پورے کرنے ہوں گے اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کو تجارت کے تجارت کو انہی اصولوں پر مکمل کرنا ہوگا جن اصولوں پر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے آپ نے معاشرے میں دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے اسلام حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے فرائض کی طرف نہیں متوجہ کرتا اس لیے کہ جب ہم حقوق پورے کرنے لگ جائیں گے دوسروں کے تو دوسروں کے ہم پر جو حقوق ہیں وہی تو ہمارے فرائض ہیں تو جب ہم میں سے اب دوسروں کی حقوق کو پورا کرنے لگ جائے گا تو کیا ہمارے جب اپنے فرائض ادا ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا دوسروں کی حقوق ادائیگی سے رہ جائیں گے اس لیے بہترین معاشرہ قرآنی نقطہ نظر سے وہ ہے جس میں حقوق کی ادائیگی پر زور ہو اور جب حقوق کی ادائیگی پر ہم متوجہ ہو جائیں گے تو سب کے سب فرائض ادا ہو جائیں گے اب آئیے اب قرآن نے اس سے آگے جا کے ایک تسخیر کائنات کی بات بھی کی ہے یہی عبادت یہی معاملات یہی تسکیہ ہے اور یہی اخلاق حسنہ ہے اگر آپ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو تسکیہ ہے اگر آپ کے معاملات دنیا دنیا کے بندوں کے آپس کے معاملات کو آپ اللہ کے راستے کے مطابق استوار کرتے ہیں ادا کرتے ہیں تو یہی اخلاق ہے اب آئیے اس کے بعد قرآن نے ایک تسخیر کائنات کی بات کی ہے کہ دنیا کی زندگی میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے راستہ رب العالمین نے تسخیر کائنات بیان کیا سور الکمان میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ سورت سورت لکمان کی یہ آیت ہے اور سورہ لکمان کی آیت نمبر بیس ناظرین اکرام نوٹ فرمائیے آیت نمبر بیس سورہ لکمان آیت سور پارہ اکیس اس میں تسخیر کائنات کے بات کی گئی ہے اور تسخیر کائنات کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے نعمتوں کا حصول اس دنیا میں میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم ممبر و محراب پر بیٹھ کے تبلیغ کرنے والے اس نکتے کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم اعتقادات کو بیان کرتے ہیں کبھی کبھی عبادات کو بھی بیان کر دیتے ہیں معاملات پر بھی کبھی دل آیا تو گفتگو کر لی تسخیر کائنات کے اس عنوان پر تو ہم کہتے ہی کچھ نہیں اس لیے کہ اگر ہم تسخیر کائنات جس کا آج کا معنی سائنس اور ٹکنالوجی ہے تو لوگ ہی سے سن کے یہ کہتے ہیں یہ تو دنیا ہے ہمیں دین پر چلنا ہے بھئی دین اور دنیا کا کوئی تقابل نہیں ہے دین نظریہ کا نام ہے اور دنیا حیات کا نام ہے اور حیات کی دو قسمیں ہیں ایک حیات دنیا اور ایک حیات آخرت اب دین کا مطلب کہہ دین وہ راستہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے آپ نے کس طرح گزارنی ہے اور جب اللہ کے بتائے اور راستے مطابق آپ دنیا کی زندگی گزاریں گے تو آپ کے آخرت بہتر ہو جائے گی دین حیات کا نئی نام دین نظام کا نام ہے اور حیات کی زندگی کے لائف کی دو قسمیں ہیں ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے اب جو نظریہ رب نے دیا ہے کہ جس پر چل کے ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر کامیاب ہو سکتے ہیں رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں وہ اعتقادات ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں اور تسخیر کائنات ہے کیا یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے سورہ لکمان قرآن پاک کی صورت نہیں ہے اکیسوہ پارہ قرآن پاک کا اس کی آیت نمبر بیس آیت نوٹ فرمائیں آپ خود دیکھیں خود پڑھیں قیامت کے دن اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ ہمیں تو علماء نے بتایا ہی نہیں تھا ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے لیکن ممبر پر تقریر کرنے والا ہمیں تو یہ باتیں بتاتا ہی نہیں تھا بھئی جتنا ذمہ داری دین سمجھنے کی ایک عالم پر ہے سمجھانے کی اتنی زندہ مداری آپ پر بھی ہے کہ آپ دین سمجھیں اور دین کی سمجھ کی طلب لے کے علماء کے پاس جائیں طلب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جستجو کرنے پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ریاضت کرنے پڑتی ہے خدمت کرنے پڑتی ہے عدب و عداب اسازہ کا کرنا پڑتا ہے ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جا کے اب یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح دو ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ تسخیر کائنات سے کیا ہوگا وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور دیں گے اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی چھپی ہوئے نعمتوں کو اب آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے دنیا کی زندگی میں حسن اس وقت آتا ہے کہ جب آپ نعمتوں والے بن جائیں اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ تسخیر کائنات ہے آئیے ہم آج کے اس درس کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ دین اللہ کا دیا ہوا فکر ہے نظام ہے اور دنیا اور آخرت زندگی کی دو انواہ ہیں دو اقسام ہیں دنیا کی ایک زندگی کا نام دنیا ہے اور دوسری زندگی کا نام آخرت ہے اور دنیا اور آخرت کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو راستہ ہے اس دین اسلام کہتے ہیں میں نے بڑی سادہ لفظوں میں کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ذہن سے اس مغالطے کو دور کر دوں کہ دین کا کبھی بھی تقابل دنیا سے نہ کرائیں دین نظریہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے عبادات معاملات اعتقادات اور تسخیر کائنات ان چاروں نقاط کو سامنے رکھ کے آپ خود بھی قرآن پاک سے مطالعہ کی دیئے اور اگر کسی بھی موڑ پر مجھ سے بات کرنے کی ضرورت اور حاجت ہو کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ تعالی رب العالمین نے جتنی مجھے استعداد دی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو دین کا پورا تصور سمجھاؤں دین کی پوری تصویر بتاؤں جو اعتقادات سے شروع ہو کر تسخیر کائنات پر آکے مکمل ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے اور دین سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ مضبوطی سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین